اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے عباد رکھے جی تو ویورز آرز میں میتھی پارک بنانے جارہی ہوں وہ بھی بہت سمپل طریقے سے اور بہت جلدی اور جڈپٹ بننے والی ہے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اور میں نے تین ٹیبل سپون جو ہے آئل لے لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اونٹ کر دیا ہے سوائل گرم ہو رہا ہے بس لہسن جائے گا زیرہ جائے گا تھوڑی ہری میچے میں نے اس طرح کاٹ لیے اور ایک عدد بڑا سائز کا ٹیماتر جائے گا ملسن کو تھوڑا سا فٹائی کریں گے بہت مزید کی بنتی ہے آپ چپاتی کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھائیں اور دوسرا یہ کس بینہ بس نمک جائے گا اور یہ جو چیزیں میں نے ابھی آپ کو بتائیے وہ جائیں گے بہت مزید کی بنتی ہے ساتھ ہی میچے ڈال دیا ہے دیکھیں اور یہ پالک ڈال دیا ہے پالک ڈال دیا ہے اب تھوڑا سا نمک آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ پالک میں نمک ہوتا ہے تو ہم نمک جو ہے حضبے ضرور تھوڑا سا ہی ڈالیں گے اور بس اس کو تھوڑی دیکھیں گے تاکہ اچھے سے یہ گل جائیں آپس میں جو ہے پک جائیں گی تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے پانی خوشک ہونے تک میں نے اس کو پکانا ہے جب تک میں اس کو دھٹوں گی اور ہر سبزی ہو یا کچھ بھی ہم لوگ ویجیٹیبل ہو یا میٹ ہو چکانو جو بھی ہم بناتے ہیں تو ہر ایک کے الگ الگ ڈفرنٹ طریقہ ہوتا ہے مسالے وغیرہ ہر چیز اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک سبزی ہو یا گوشت ہو تو اس میں ہم زیادہ مسالے ڈالیں گے تو وہ زیادہ لذیذ بنے گی ایسا بھی نہیں ہوتا ویورس اگر تو ہر چیز جیسے کورمہ ہوتا ہے کورمے میں ہم بہت سالے مسالے ڈالتے ہیں جب بھی جا کے بن سکتا ہے ویسے نہیں بن سکتا کڑائی گوشت کا طریقہ ویسے الگ ہے بریانی کا الگ اسی طرح ہر ویجیٹیبل اور سبزیوں کا بھی طریقہ الگ الگ ہوتے ہیں ہر ایک میں دھنیا پاوڈر اور لال میچ وغیرہ ہم نہیں ڈال سکتے تو جتنی کم چیزیں بھی ہوتی ہیں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ سبزیوں میں ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے جتنے مسالے ہم کم ڈالتے ہوں اس میں سبزیوں میں میں نے دیکھا ہے اور ٹیسٹ بھی کیا ہے کہ بہت مزے کی بنتی ہے جی ویورس اب میں اس کو لکھ رہی ہوں جی ویورس چیک کرتے ہوں میں نے ایک بنچ پالک کا لیا تھا اور ایک بنچ ہی میں نے جو ہے میتھی کا لیا تھا اور چھے سے ساتھ جویں لیسن کے تھے اور تین عدد ہری مرچے تھے پانی خوشک ہو گیا ہے خوشکو ماشاء اللہ سے اتنی مزے کی اتنی بہترین آ رہی ہے کہ میں بتانی سکتی آپ کو ٹرائی ضرور کیجئے گا پانی بھی خوشک ہو گیا اور یہ ہماری سبزی تیار ہو چکی ہے بھاجی جی ویورس دیکھیں تیار ہو چکی ہے لسن کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے زیادہ اس میں فرائی نہیں کیجئے گا اس کا تھوڑا ڈیفرنٹ طریقہ تھا اس لئے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا پہلے جو میں نے میتھی پالک جو بتائی تھی اس کا ڈیفرنٹ تھا اس کا تھوڑا سا مختلف طریقہ ہے ضرور بنائیے گا ایک دفعہ اور ٹرائے کریں ماشاء اللہ سے خوشبو اتنی بہترین آ رہی ہے اور ٹیسٹ بھی میں نے کی ہے تو بہت اچھی بنی ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کریں ایک دفعہ اور دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم